ہمارا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے انارکلی کے بارے میں بات کریں گے انارکلی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تو یہ شیر مجھے یاد آتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ جو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑے یہ والا شیر میرے دماغ میں سا جاتا ہے اس کو آخر میں ضرور سمجھاؤں گی اور لکھ کر بھی دکھاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے چلیں آ جاتے ہیں یہاں پہ ان کے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم مسید ہم شائر کے بارے مصنف کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ہم مزید اس کے سوالات کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس نے خلاصہ کریں گے پھر مرکزی خیال کریں گے پھر ہم بات کریں گے ہمارے مصنف کے بارے میں آج ہم کر رہے ہیں خلاصہ صحیح آج ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا جو یہ والا جو ہمارا جو یہ ڈراما ہے انار گلی وہ بیسٹ ہے اکبر بادشاہ سلیم ان کا جو شہزادہ ہے اکبر کون تھا پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اکبر ہے وہ مغل بادشاہ تھا سب کو پتا ہے کونسا بادشاہ تھا اب کیسا تھا یہ جاہو جلال کا مالک تھا کچھ وائڈز میں لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو وقار جیسی شخصیت تھی اس کی بڑی شان و شوقت جیسی بگر ہم کہیں کہ شان و شوقت کا مالک تھا وہ خود کو کہلاتا تھا اپنا مالک ٹھیک ہے اچھا اس کی زندگی میں جو سب سے بڑی کمی تھی نا یہ سب تھا مال بھی تھی دولت بھی تھی شان و شوقت بھی تھی عزت بھی تھی سب اس کو اپنا خدا مانتے تھے ٹھیک ہے اب اس کی زندگی میں ایک کمی تھی وہ تھی اولاد کی اس کی خاطر اس نے کی بہت ساری شانیاں پھر اس کو ایک بیٹا ہوا شیخ شیخ سلیم کی دعا سے ایک شیخ تھے ان کی دعا سے اس کو اولاد ہوئی ٹھیک ہے اچھا ان کی جو وائف تھی جن سے ان کی اولاد ہوئی وہ تھی رانی جودہ ہندو راجپوت تھی رانی جودہ بھائی اس جو آپ کو میں کیوں پیچھے کا ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو پھر ہم بات کریں گے آگر چیزوں میں ٹھیک ہے اب ان کا جو بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے سلیم رکھا ٹھیک ہے ان شیخ کے کہنے پر رکھا گیا ان کو اس کا جو عرف تھا یعنی اس کا جو شارٹ نیم تھا وہ شیخو تھا ایک سکن صحیح اچھا اب جو یہ سلیم عام طور پر اگر دکھا جاتا ہے کہ جو بادشاہوں کے بچے ہوتے ہیں یا جو بڑے امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر یہ بچہ بگڑا ہوا نہیں تھا یہ خاص بچہ تھا یہ مکبر بھی نہیں تھا متکبر بھی نہیں تھا غرور بھی نہیں کرتا تھا لوگوں سے عام فہمے بات بھی کرتا تھا پڑھتا بھی تھا اور اپنے اببہ کے ساتھ والد یعنی بادشاہ جو اکبر تھا مغلے بادشاہ اکبر ان کے ساتھ وہ اپنی حکومت کو بھی دیکھا کرتا تھا مگر ایک بات کا خاص خیال لکھے گا جو اکبر تھا وہ خود جو بادشاہ تھا ویسے تو یہ بہت اچھا تھا نیچر میں لیکن اس کی جو سب سے بہتی خوبی تھی کہ وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا دیفرنٹ غلام جو عورتیں ہوتی ہیں جیسے اس کے پاس بہت ساری تھی ان میں جو اس کی جو سب سے زیادہ جو کہ آپ یہ کہیں کہ قریب تھی دل کے وہ دل آرام تھی ٹھیک ہے بات خاص یہ رکھے گا کہ یہ جو تھی یہ تمام جو باندیاں تھی ان میں دل آرام جو تھی نا وہ تمام جو کنیزیں تھی ان کی ملکہ سمجھی جاتی تھی اور وہ اکبر کے اکبر کے دل کے بہت قریب تھی ٹھیک ہے ایک خرابی جو اکبر میں تھی وہ یہ تھی کہ اسے وہ کنیزوں کا دل دادا تھا اپنے ساتھ آگے پچھ رکھتا تھا گانہ وغیرہ وہ ان کا محبت کا دل دادا تھا محبت پر فدہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اچھا وہ اکبر کے قریب تھی اس کی جو نیچر کی کچھ بات یہ تھی کہ وہ مکار اور چالان تھی ٹھیک ہے اگر ہم اگر بات کرتے ہیں آگے کہ اب جو تھا کہ انارکلی آئی یعنی ایک اور جو کنیز تھی نادرہ نام تھا اس کا اپنا اس کا ذاتی نام نادرہ تھا اور اکبر نے جو اس کو لقب دیا تھا جو وہ تھی انارکلی ٹھیک ہے وہ بہت خوبصورت تھی مگر بہت ماسون سیدھی سادھی اکبر کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیٹا تھا نا سلیم وہ اس سے محبت کرنے لگا محبت میں فدہ ہو گیا مگر میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ سلیم کا جو دوست تھا نا بختیار وہ اس کو کہتا تھا کہ اس کو ڈراتا تھا اس کو کہتا تھا کہ آپ یہ نہ کریں انجام سے آپ بچیں انجام سے بچیں آپ کو بادشاہ کے سامنے آپ کو سزا مل جائے گی انارکلی کو سزا مل جائے گی مگر وہ انجام سے بے نیاز ہو کر اس کو چہانے لگا اس کے برقز جو ہماری انارکلی تھی وہ ڈرتی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کا مقام کیا ہے اور وہ خوفزدہ تھی کس سے وہ خوفزدہ تھی دل آرام سے اس کو پتا تھا کہ وہ بہت چالاک ہے اب کیا ہوا اب دل آرام چونکہ سب کی دل کی چہتی تھی اور سب کی منکہ تھی مگر جیسے ہی انارکلی کو وہ مقام حاصل ہونے لگا تو دل آرام کو جلن ہونے لگی وہ جلنے لگی حسد کرنے لگی اور اس نے چال بچھانا شروع کیا اس نے جال بچھایا اور اس نے ایسا جال بچھایا کہ بادشاہ کے سامنے خود بخود یہ کھل گیا کہ انارکلی اور سلیم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پھر بات کرتے ہیں دل آرام کے بارے میں ہاں لکھ لیتے ہیں دل آرام نے جال بچھایا اب جب بادشاہ کو یہ بات کا پتا چلا تو بادشاہ کا بادشاہ غصے میں آ گیا غزب میں آ گیا اب بادشاہ کا غیظ و غزب ایسا کہ رانی کی ناسنی اس نے اس نے سلیم کی ناسنی سلیم نے ہاتھ پیٹ جوڑے رانی نے کہا مگر وہ نہ بچا سکی اور بادشاہ کی جو چکے چکے اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو بادشاہ کی تھی تنگ نظری وہ اس نے یہ سوچا کہ کیا میرا بیٹا شہزادہ میری پوری جو اتنی بڑی بادشاہت کا بیٹا وہ کسی کنیس سے شادی کرے گا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہاں اس کی تنگ نظری کا اس نے مظاہرہ کیا اور اس نے بیچاری انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا اور جو سلیم تھا کیا تھا سلیم کی بزدل تھا اور وہ نہ بچا سکا اس کو آپ کو بات سمجھ میں آ رہیے یہاں پہ کہ وہ اتنا محبت کر رہا تھا اس سے وہ انجام سے بے نیاز تھا مگر وہ اپنی انارکلی کو بالکل کسی قسم سے بچا ہی نہ سکا اور آخر کار اس کو چنوا دیا گیا اب جب آپ کے بات امتحان میں کچھ سوال ایسے آئیں گے چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو خلاصہ کلیر ہو کیا اب ایک نظر اس کو ہم شورٹن کر لیتے ہیں کہ کتنے کردار تھے ہمارے پاس جو مین کردار تھے اس میں اکبر تھا سلیم تھا اکبر کون تھا بادشاہ تھا سلیم کون تھا سلیم اس کا بیٹا تھا یعنی شہزادہ تھا اس کے بعد اس کی بیوی یعنی رانی رانی کا نام رانی کے دیا گا ویسے ہی وہ جلدہ بائی تھی اصل میں ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی دو کنیزوں کا مین زکر ایک دل آرام تھی اور ایک تھی ہمارے پاس کنیز انار کلی جو دل آرام تھی وہ سب کنیزوں کی ملکہ تھی پہلے اور اکبر اس کو بہت چاہتا تھا لیکن اچانک سے ایک جو نئی کنیز نمودار بھی وہ نادرہ اس کا نام تھا سلیم نے اور اکبر نے اس کو جو لقب دیا تھا وہ انار کلی کا دیا تھا دل آرام انار کلی سے جلنے لگی اور اس نے چال بچھایا اور اکبر کو بتا دیا کہ اس کا بیٹا اور انار کلی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں انار کلی معصوم تھی ڈڑتی تھی خوبصورت تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کنیز ہے اور اس کا مقام کیا ہے وہ کسی بادشاہ کے بیٹے کی بیوی نہیں بن سکتی مگر اس کو سزا سنا دی گئی باچھا کو غصہ آ گیا اس کا خیص و غصہ بھی نرالا تھا یہاں پھر میں اس شیر کو پھر سے لاتی ہوں جو میں نے پہلے عرض کیا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم یعنی نظر نہ اللہ کی محبت ملی نہ وسال سنم نہ چاہت ملی اپنے کس کی سلیم کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ وہ کنیز رہی نہ وہ ملکہ بن سکی بلکہ وہ دیوار میں چنوا دی گئی ٹھیک ہے جنا اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو کچھ سوالات دکھاتے ہیں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں یہ پچھلے سال کے میں نے سوالات کی کچھ لسٹ بنائی ہے جرامہ انارکلی کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی اس کے مقالمہ تھے اس کا منظر نگا رہی تھا کردار نگا رہی تھا اس میں ہمیں تفصیلی رائے دینی ہے کہانی کیا پلوٹ مقالمے کردار اپنی رائے میں تفصیل سے اس کا بتائیں ٹھیک ڈرامہ انارکلی کن فنی محاصن یعنی خوبیوں کی بنا پر اردو کا بہترین ڈرامہ قرار دیا گیا اس کی وہی مقالمہ نگا رہی منظر نگا رہی کردار نگا رہی اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اکبر کے انداز تحریر نے ڈرامہ انارکلی کو حقیقت کا نگا رہی اکبر کون یعنی جو بادشاہ اکبر کے بارے میں انارکلی کی ایک طرح سے معاشرے میں طبقاتی کشمشک کو بھی ظاہر کیا یعنی کنیس کا ہونا اس کا کس طرح ستا انارکلی ایک محبت کی داستان ہے اس پر تبصرہ کرے انارکلی کا انارکلی کہا جاتا یعنی اس کی موت کے بارے میں ذکر پھر وہ بزدل ہیں جو اپنی محبت پر قربان نہیں کر دیتے یہ سلیم کا ذکر ہے کہ کیا اس کی محبت وہ بزدل تھا وہ اپنی محبت کو بچا نہ سکا جبکہ اس نے دعوے کیے تھے اس کے ساتھ کہ مجھ سے تو میری انارکلی کو کوئی چھین نہیں سکتا تو یہاں یہ کیسے آیا انارکلی میں فرض اور محبت کا ذکر ہو گیا پھر دل آرام نے محبت میں قربان دینے کے بجائے اپنا حق حاصل کر اس کا ذکر ہے اس کی مکاری چالا کی جلن کا یہاں ذکر ہے دل لارام کا منفی کردار ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں درامے کا انجام انارکلی کی موت پر ہوتا ہے اور کوئی انجام آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں انارکلی کی محبت ایک دکھاوا تھا اس کی شخصیت تھی ایسی آپ شہنشاہ ہیں صرف شہنشا رہے دیکھیں یہاں جب رانی اس کو سمجھا رہی تھی کہ اس کے بیٹے کو محبت دلوائی جائے وہ شادی کر دی جائے مگر اکبر رازگی نہ ہوا تو رانی ناراض ہو اس نے یہاں جملہ کا اب دیکھیں یہاں پر اس کے کردار پر بات کی جاری پھر آ جاتے ہیں ہم پورے ڈرامے کا مقصد سلیم اب یہاں جو ہے وہ ذکر کس کے کردار کا اکبر کے ذکر ہے اب یہاں معزنہ ہو رہا ہے رانی اور اکبر کے کردار کا کہ وہ ماں تھی اور وہ باپ تھا وہ دور اندیشی سے سوچا تھا اور ماں نے بیٹے سے محبت کرتی اکبر کا انصاف آگیا اب آپ کیا سمجھتے کہ سچی میں اکبر نے صاف کیا تھا نہیں اس کی تو تنگ نظری تھی اس کی ماں کے بارے میں بھی نہیں سوچا کس کی ماں کے نادرہ کی ماں کے بارے میں دو کرسار اور بختیار بختیار جو کہ بھائی تھا دوست تھا بھائیوں جیسا یار تھا سلیم کا اور سوریہ جو تک سمجھ آیا ہوگا آپ کو ابھی جو ہم نے تفصیلا جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بات کری کس کی بچوں ہم نے بات کری پورے ڈرامے انار کری کا خلاص کی ایک بات تخات خیال رکھئے گا کہ دراما تو ابھی ہم پڑھیں گے اور اس جو کرداروں کے کرداروں کے بارے میں بھی پڑھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ